لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قول اللہ من الشیطان الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یام شیعہ اسلامیک ٹی وی چینل میں تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے آج جس مقصد سے ہم اس پروگرام میں جس سکتہ و کعبہ کو مدعو کیے ہیں قرمان یہ رہے گا عزوالعزاء و قربانین سے متعلق مسائل اور بارہا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارا مقصد یہ ہے تمام شیعہ نے حیدر کررہ اور عزادرہ نے حسین سے جو بھی ہمارے علاجتوں کی تاریخیں ہوں تواریخیں ہوں اور شہادت یا عید کے مسئلے مسائل ہمیں عید کس طریقے سے منانا چاہیے اہم مقصدین کے ارشادات کے تحت اور ہم بارہا یہ پوشش کر رہے ہیں آپ تمام کی خدمت میں ہم بلگان دینز کے استفادہ اٹھاتے ہوئے ان سے بارہا ہم اس مسائل کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس وقت فبلاہ و قعبہ سے معروضہ کروں گا حجت الاسلام مولانا مرزا اسکر اللہ صاحب فبلاہ فاضل اکوم ایران امام جماعت مسجد محصومین پنجد مقالنی پنجدانہ نماز کی امامت انجام دیتے ہیں میں قبلہ و قعبہ کا اس چیزوں میں خیر مقدم کرتا ہوں السلام علیکم قبلہ آپ جرات اس مسئلے میں عید خرمہ کے مسئلے میں روشنی ڈالی اور ناظرین بلتائیے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عنواجین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والأشرف الانبیاء والموصلین والا لبیتی تیبین التاغرین المقسمین المظلمین و لعنت اللہ لعادائیم اجمعین من الآن لا قیم من الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في القرآن الحکیم و هو أستق السادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه صعی بلغاء المبین و فدائنا بزبہ عظم صدق اللہ العلی و عظیم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل کے ناظرین و سامعین اور مذبان جناب مولانا فیاض صاحب قبلہ کی خدمت میں سلام ارز کرتے ہیں اور عید سعید عید ازحاقی پرخلوص مبارک بات ناظرین و سامعین اور تمام امت مسلمہ مومنین و مومنات مراجع علماء زاکرین شعراء نوح خانان ماتندار عزدار تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں بالخصوص امام زمان حرواہ و نال دراب محکم اطلاع کی بارگاہ میں مبارک بات و تہنیت پیش کرتے ہیں جیسا کہ جناب مولانا فیاض صاحب نے بتایا کہ آج کا جو عنوان ہے وہ عید الازحا اور قربانی سے متعلق مسائل انشاءاللہ حد المخدور ہم کوشش کریں گے کہ ان مسائل پر روشنی ڈالیں اور کچھ کچھ ذارع شاد و محرزہ آپ کے خدمت میں عرض کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید الازحا عید قربان انتہائی اہم عید ہے اور جس میں تمام مسلمانان جہان تمام دنیا کے مسلمان اس میں شریک ہوتے ہیں اور فریض حج میں ایک رکن ہے قربانی جو مینہ میں عدد دی جاتی سب سے پہلے تو ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ کس کی تاسی میں یہ عمل کیا جاتا ہے اور یہ عمل کیوں کرنا ہے مثلا قربانی کرنی کیوں ہے اور عید کیوں منانی ہے کیا کہیں تو اس پہ روشنی ڈالیں گے جیسے کہ میں نے سورہ صحفہ جو قرآن مجید کا سیدیس سورہ ہے اس کی ایک سو دو سے ایک سو آٹھ آیات میں نے آپ کی خدمات آئیات میں تلاوت کی باز آیتیں تو آپ کے ذہن میں ہوں گی جیسے یہ بہت زیادہ سننے میں آگئے تجدونی انشاءاللہ من السابرین آپ مجھے سبرکنے انہوں سے پائیں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہے اہستہ اہستہ آپ کی خدمت میں ہم اس کو حتیل امکان کوشش کریں گے کہ اس کے جوابات بھی آپ حضرات کی خبرت میں عرض کریں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جناب ابراہیم جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام پہ بھی ایک سوال اٹھنے لگا ہے بعض نوہوں کا ماننا یہ ہے کہ علیہ السلام چہردہ معسمین کے نام کے آگے نہ کہا جائے بہرحال اپنا اپنا استعلال ہے اور اپنا اپنا طریقہ ہے آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اس سے ہماری بحث نہیں ہے ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ نے کیا ہم وہ کرتے ہیں جو رسول اللہ نے ہم کو بتایا سرکار رسالت معاہم نے تو یہاں پہ سلوات بھی ہے اور سلام بھی ہے تسلیم سلام سورہ احضاب کیا ہے تو تبردگار عالم تو کہتا ہے سلام علی یاسین یاسین ہے لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہو علی یاسین پر سلام ہو اکثر لوگ اس کو علی یاسین ہی پڑھ دیتے ہیں مگر عربی میں یاسین ہے یہ بھی سورہ سانفات کیا ہے سلام علی یاسین علی یاسین پر سلام ہو تو جب قرآن کہتا ہے یاسین سے مرد سرکار دو عالم ہے سید سرکار دو عالم ہے تو سرکار دو عالم کی آل پر سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل وآل ابراہیم ویسے درود و سلام جیسے علی ابراہیم پر دور ہے جہالت کا اظہار نہ کیجئے اس لئے کہ جاہلوں کا تعلق چاردہ محمد سے نہیں ہوتا اور اس لئے جہل ہے کیونکہ آل محمد سے دور ہے اگر آل محمد سے نزدیک ہوتے تو علیہ السلام بھی سمجھ میں آتا آل محمد بھی سمجھ میں آتا بہرحال جائیے یہ جو میں نے قرآن کی آیت بتائی ہے اس کو پڑھئے گا تو جناب ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کا مطلب ان پر سلام ہے اور یہ دعا ہے جب ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اصل اس کا کونسپٹ یہ ہے کہ ہم آل محمد کے لئے دعا کریں ہمارے حق میں دعا فرمائیں ہماری دعا کی اتنی حیثیت نہیں ہے جتنی آل محمد کی دعا کی حیثیت مرتبہ مقام ہے جو کہ ان کے وسیلے سے یہ دنیا چل رہی ہے نظام کائنا سجا ہوا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام السلام انہیں جو ہے آپ یہ کہہ لیجئے کہ تمام انبیاء میں پلر کی حیثیت وہ بہت ہی بازمت ہے یعنی اگر آپ ان کی تاریر دیکھیں گے اٹھا کے تو کافی مراحل سے آپ گزرنا پڑا حتی ہجرت اگر سرکار رسالت محب کے لئے ہجرت ہم دیکھتے تو جناب ابراہیم نے بھی ہجرت کیا جناب ابراہیم نے بھی ہجرت کی ہے اور کئی دفعہ ہجرت ہے آپ ایک مرتبہ بابل سے نکل کے فلسطین جاتے فلسطین سے نکل کے پھر شام آتے شام سے پھر مکہ آتے ہیں وہ تمام چیزیں انشاءاللہ وقت رہے گا تو ہم عرض کریں جناب ابراہیم پروردگار عالم کی جانب سے نبی بنا کے بھیجے گئے خلیل اللہ کا اللہ کا بابا ملا ہے یعنی یہ خود اپنے آپ میں ایک عظمت ہے اور اپنے آپ میں ایک فصیلت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام جب دور تبلیغ تھا تو آپ تبلیغ کے ایام میں اللہ کی توحید کی دعوت دی رہے تھے اور ایک چیز کا میں ازر لہ یہاں پر والد نہیں تھے وہ کیوں کہتے وہ ایک مسئلہ ہے انشاءاللہ پھر کبھی ارز کریں گے آزر ان کے والد نہیں تھے چچا ان کے والد تاریخ جو آیا ہے تاریخ اسلام میں تاریخ ان کے والد کا نام ہے اور علماء اہل تشریرین مفسرین نے یہی نام رکھا ہے اس کی وجوہات بھی بیان جناب ابراہیم نے اپنا جو دور شروع کیا ہے وہ بد پرستی کا دور ہے اور وہاں پر جو ہے نا جناب ابراہیم نے ان کے خلاف قیام کیا کہ بد پرستی صحیح نہیں ہے اور ان کو منع کیا لیکن وہ لوگ نہیں مانے ایک مرتبہ نمائش لگی تو جناب ابراہیم کو لگانی جب لوگ واپس آئے اور وہ کھانا نظر وغیرہ رکھی جاتی تھی ان کے اپنے ذہن بھی یہ تھا کہ جب ان کے سامنے پیش کریں گے تو جو بھا 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 جو بھا پلٹ کے آتے آنے کے بعد دیکھتے رہے ہمارے خدا تو ٹوٹ پوڑ گئے بھئی تو جب اس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے تو میں کیسے کر سکتا ہوں اسے پوچھ آپ یعنی منطقی دلیل پوچھ نیسکتا تو ایسے کو آپ کیوں مانتے ہو جو آپ نہ بتا سکتا ہے تو آپ اس کو چھوڑی اس کو مانی جو کائنات کو چلاتا اس سے فروردگا عالم اور اللہ کہتے ہیں اس کی عبادت کی جب یہ ہوا میں تھوڑا سا وقت لوں گا چونکہ یہ چیزیں بہت اہم جب یہ ہوا تو ان لوگوں نے دشمنی جیسے ہو جاتی دل میں اس نے ہمارے خدا کو توڑا ہے اور یہ سالی چیزیں کر رہا ہے ان لوگوں نے کیا کیا جب یہ کیس گیا نمرود کے پاس تو وہاں بھی یہ تیہ ہوا کہ جناب ابراہیم کو جلا دیا جائے جلا دیا جائے جلا دیا جائے تیہ ہو گیا کہ ان کو جلانا ہے آگو لکڑی انتظام کی جائے تو مفسرین نے لکھا جناب ابراہیم کے لئے جب لکڑیاں جما کی جا رہی تھی تو چالیس دن تک لوگ صرف لکڑیاں جما کر رہے تھے کیوں کہ جا رہا رہا آگ جو جلنے والی ہے نا اس کے لئے اور جو عورتے گھر میں بیٹھ کے کام کچ کرتی تھی چھوٹے موٹے کام وہ لوگ بھی اپنی محنت کے کمائی سے پیسہ بچا کے لکڑیاں بیجھتی تھی کہ ان کو چلانا ہے اور لکڑیاں بیجھیں گے آپ دیکھئے یعنی یہ قربانی یہ قربانی نہیں ہے اس سے پہلے جناب ابراہیم کے کتنے قربانی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو آسمان تا کیسے اگر کوئی بے اکوف یہ کہتا ہے اپنے بچوں کو کر دو تم دنبے نہ کٹو وہ تمام چیزیں اپنی جگہ رہو خربانی کا مطلب صرف پکرے کٹنا نہیں ہے خربانی کا مطلب اللہ کرام ہر وہ چیز قربان کرنا ہے جیسے تم دو سکتے ہو اگر تم سیل پہ بیقوف تھا اس کو کیا پتا ہے اسلام ٹیلی چیز جو بتائی ہوں بہت اہم ہے آپ اگر کہیں دن اسلام دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو پہلی شادی کے اتنی کنیشن لگاتا ہے کہ ختم اٹھانے سے پہلے پسی نہیں چھوٹ جاتے شادی کی رکول لگا کہ بیٹھے ہوگے چھپک گئے اٹھو نکلو آؤ بچاؤ اس لئے کہ انہیں ان لوگوں نے تمہیں بنایا ہے تم نے ان لوگوں کو نہیں بنایا انسانیت ہو تو انسانیت کے نمائندے تھوڑے ہی ہیں انسانیت کے نمائندے ہونا شرط ہوئی یعنی آپ سب سے بڑا دین اسلام کا پیغام انسانیت ہے دین اسلام کا سب سے بڑا پیغام مدد کرنا ہے اگر قربانی کا بھی کونسپ دیکھیں یہ ادل اصحاد کی اس میں یہ ہے کہ اپنے سے کم تل زباب اندر پیدا کیجئے بہرہ جناب ابراہیم نے ان تمام چیزوں سے ہوتے ہو چالیس دن ہو گئے لگڑیا جمع ہو رہی ہیں عورتیں جمع کر رہی مرنے والے جو بستر مرگ پہ تھے وہ لوگ وسیعت یں کرتے تھے کہ میری وسیعت ہے میرے مال میں سے لگڑی لے جناب ابراہیم جو جلے والے ہیں ان کو جمع کرنا اور چلانے کا انتظام کرنا کیوں اس لئے اس طرح سے آگ روشن ہو گئے اور اتنی روشن ہو پرندے نہیں گزر سکتے تھے تو کیا کیا گئے جناب ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا گیا جب جناب ابراہیم بہترین جملہ کا ہے مگر تم سے نہیں ہے جس سے ہے وہ جانتا ہے پروردگار عالم جانتا ہے اور وہ مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے میں اس کو بولوں مین یعنی وہ خود جانتا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں منجنی کا ذکر حق جاتا ہے جیسے ہم محصال کی طور پہ دنیا میں اگر لے لیں تو جیسے پیرا شوٹ سے پھیک جا کے کہیں گر نہ آئی پرانے درمان میں جیسا گھلے بتائی جاتی ہے جیسے ڈال کے پھیک دیا جاتا جیسے منجنی منجنی کے تھا کہ اس کی تو بیان کریں آگ سے دور ایک بندے کو پھیک نا تھا اس کا انتظام کیا گیا اس منجنی کہتے ہیں آپ کھیچھ بھائی وہ جو امتحانات ہیں وہ سارے امتحانات ہیں ایک امتحان نہیں تھا کہ آپ بچے کو جو اعلیٰ سلم لے کے چلیئے نہیں بلکہ اتصار امتحانات ہے جناب ابراہیم کے لئے اس کے بعد آپ دیکھئے جناب ابراہیم کو جب آگم میں اللہ گیا تو پرورد دیکھا اللہ نے دھنڈی ہو مگر سلامتی کے ساتھ یعنی جناب ابراہیم کے لئے سلامتی بھی برقرار ہے امتحانہ سے جناب ابراہیم نکلتے ہیں اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ گلستان بن چکی ہے مگر اس کے باوجود بھی یہی ہوتا ہے ہٹ درمی یہی ہے تاثر یہی ہے اپنی زد اتنا بڑا موجودہ دیکھنے کے بعد بھی لوگوں نے بعض لوگ ایمان لے آئے اور بعض لوگ اپنی دین پر ہٹ درمی پر زد پر قائم رہے اور تاریخ کہتی ہے کہ جو ایمان لگیا وہ بہت کم لوگ تھے اقلیت پہ تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہا جناب ابراہیم نے دیکھا اب ختم ہے بات یعنی اتنی تفسیر ہم نے بیان کی جناب ابراہیم نے دیکھا کہ ایمان کا توحید پروردگار عالم کا تو مجھے یہاں سے ہجرت کرنی ہے اب یہاں سے ہجرت شروع ہوتا ہے لیکن ابراہیم نے جب ہجرت کی تو ان کو ایک احساس پروردگار عالم میں لاولد ہوں مجھے اولاد عطا فرماؤ اولاد نریم عطا فرماؤ اولاد سالح عطا فرماؤ پروردگار عالم نے دعا قبول کی اور آپ کو بیٹا عطا کیا اس بیٹے کا نام کیا ہے اس کے بعد جو بیٹے ہیں اس حاجرہ جناب اس حاجرہ جناب حاجرہ کس مہین کر رہا ہوں کہ شاید اسی میں وقت میرا چلا جائے گا میں جلدی سے ارز کروں گا شاید زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں جناب اسماعیل کو پروردگار عالم سے طلب کیا اور مہانگا لیکن وہ معاملہ آیا تھا وہاں پر خانوادوں کو ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا تھا خانوادوں کو ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا تھا یا میہ کو بھی گزرنا پڑا تو اپنے خانوادے کو وہاں سے لے کر آگے مکہ سرزمین مکہ پر جبائے ہے تو وہاں پر نہ پانی کا انتظام ہے نہ آبادی ہے بڑا لخ و تخ سیرہ ہے سنگل تو جناب حاجرہ نے سوال کیا یا نبی اللہ ہمیں ایسی چھوڑ کے جا رہے ہیں کس کے ساہارے مصر جناب ابراہیم نے کہا پروردگار عالم کا یہ حکم ہے جناب حاجرہ نے کہا اس کا حکم یہ ہے تو انتظام بھی نہیں کرے گا یہ ایمان ہے یعنی ایک خاتون کا ایمان ہے چھوٹے بچے کے ساتھ نبی کی جو زوجہ ہوتی ہے نیک سیرت ہو تو یہ ہوتا ہے نیک سیرت ہونا بہت ضروری ہے شرط ہے نیک سیرت ہونا نبی کی بیوی ہونا کمال نہیں نیک سیرت بھی ہونا تو جناب ابراہیم ان کو چھوڑ کے جا رہے تو ان کا ایمان جناب ابراہیم چلے گئے اس کے بعد جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ سنگلاخ وادیوں میں وہاں پر جب بچے کو پیاس لگی اور ماں کا دودھ بھی خوشک ہو گیا ایسے میں ماں کی تڑپ کہ میرے بچے کو پانی چاہیے مہت خوشک ہے اور میں ناظرین آپ کی خدمت میں آنس کروں گا مکہ میں ہے انجام کربلا میں اور جناب اسماعیل کی نسل سے جو عاشق خدا کربلا کے سہرہ میں ٹھہرا ہوا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام جناب اسماعیل کی نسل سے ہے ملائیتہ فرمائی کہ وفادہ ہی ناظرین تو جناب اسماعیل کے پانی کا انتظام کرنا تو جناب حاجرہ صفہ و مروہ کے درمیان میں گش کرتی ہے اسی کو صحیح کرتے ہیں اب کافی چیزیں ہیں جو عرض نہیں کر سکتے اسی کو صحیح کرتے ہیں عرضہ لگا تھی ایک وقت جو گزرا ہے جو دودھ کشک گیا پانی کے لیے بچہ بیل بیل رہا تھا جناب مرد یہ کہ ماں کی تڑپ ہے کبھی صفہ کبھی مر کبھی صفہ اور بیچ پہ ہر اللہ کہتے ہیں ایک جگہ پر آکے جہاں پہ چنگ خزن تھوڑا تیز چلنا وہاں جناب حاجرہ کے بچے کو دیکھتی پھر تیزے سے جاتی تو جناب حاجرہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میرا بچہ تو جناب اسماعیل اپنے پیر سے زمین کو رگڑ اس سے چشمہ جاری ہوا پانی نکلا جناب حاجرہ نے دیکھا زم زم یہاں سے پانی کا آغاز ہوا اور تبرک کو برا کہنے والے جناب اسماعیل کے قدموں سے نکلے ہوئے تبرک کا نام زم زم ہے اور قبروں پر ناجانے کے لیے کہنے والے ذرا سا توجہ فرمائے ابھی تو یہ بحث نہیں تھی جناب اسماعیل کے خدموں سے نکلنے والا جو چشمہ ہے جو تبرک ہے جناب اسماعیل کے خدموں جو پروردگار عالم کی مرضی سے نکلا تھا ایک ماں کی طلب کو دیکھتے پروردگار عالم نے چشمہ جاری سبحان یہ بہت بڑا سوال ہے جناب اسماعیل اور جناب حاضرہ کے خبر مقام اسماعیل خان کعبہ کے بعد اگر قبروں پر جانا ہی بدت ہے تو آپ تواف کے درمیان میں قبروں کو تواف کرتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ہیسی ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھ نہیں کی سمجھ جس کو دریالی چھوڑا جس نے تمام گمراہ ہو گئے مگم یہ جو ذکر آپ نے خبر کیا جی مابی حاضرہ اور اسماعیل کی خبر کا یہ کن کن کی کتاب مجید ہے ساری توار ایک اس کے لئے مسئلہ کو ریفرنس کی ضرورت نہیں بڈی 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 کا مطلب ہی ہوتا دور تو چار ہے بے شک بے شک بے شک یعنی یہ ہے کہ بھئی یہ اگر آپ کو ہنسٹری بتا کرنی ہے تاریخ کتاب میں اٹھا کے دیکھیں گے تو ساری جگہ پہ ملے گا اگر تفاصیل اٹھا کے دیکھیں گے آپ ملے گا تاریخ تمام امت تک پہنچ سرکار مسالت محب کے بات جو کام جیسے ہمارے پاس بتائے چھتے امام نے جو تعلیمات جی رسول اللہ رسول محب کے ذریعے سے تو وہی تمام لوگ اس کاندے کے اوپر سے کاندے کے نیچے سے بانیں گے اور تواف کے اندر میں آپ جو ہے نا کیسے اس کو تواف کریں گے وہ تمام مسائل جو ہیں سرکار رسالت وہاں آپ نے بتائیں اہل تشری کہتے کہ اس کے بعد ان کی آل اور انہوں نے جو اپنے بارہ خلیفہ بتائے تھے جن کا پورا نام بھی لیا تھا اور ان کی کنیت بھی بتائی تھی ابھی جیسے پانچھے امام امام مہد باقر کی شہادت ساز زلیج آپ دیکھیں گے تو ان کو سلام پہنچایا سرکار رسالت مہد کی جب شہادت ہے سرکار رسالت مہد کی شہادت کی سن کیا ہے سات سال تین ہجری آپ کی ولادت ہے ابھی چوتھی امام کی ولادت نہیں ہے پانچھے امام کی ولادت کا تصور نہیں ہے مگر سرکار رسالت مہد باقر سلام کے لئے سلام پہنچا رہے ہیں نام لے کر ان کا لقب لے کر میرے نام پر میرے شمائل ہوں گے جب تم ان سے ملاقات کرنا تو کیا کہتا میرا سلام کہنا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کا سلسلہ یہاں پر رک نہیں رہا ہے علم کا سلسلہ ہماری آل میں جاری رہے گا لیکن ہم نام بھی بتا رہے ہیں اور ان کا لقب بھی بتا رہے ہیں اور تم کو سلام کی ذمہ داری دے کے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آنے والا ہے اور آ کر رہے گا اور باقر کا مطلب یہ ہوتا ہے علم کو شگافتہ کرنے والا علم کو شگافتہ کرنے والا علم کو پھیلانے والا حج کے بعد یہ قربانی دینا کیوں ضروری ہے اس پہ روشن دالے اور قربانی کے تاریخ اسلام میں بتائیں گے اس پہ روشن ڈالیا حج کے بعد قربانی کرنا وہ ہی ہے جیسے تاسیر جناب اسماعیل جب تیرہ سال کے تھے جناب اسماعیل کے سن تیرہ سال تھا یعنی آپ خواب دیکھا اور تین دن مسلسل یہ خواب دیکھا خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے زیبا کر رہے جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو بھی اس کی وضاحت کی کہ میں نے یہ خواب دیکھا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہا ہوں تو کہا کہ آپ وہ کر گز یہ تیرہ سال کا سین ہے اور یہ جذبہ ہے جناب اسماعیل کا کہ مجھے اگر قربان کرنا ہے تو میں آمادہ ہوں اور تیار ہوں اب یہاں پر یہ ہے کہ جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم لے کے چلے منا میں آئے جو قربانی آپ نے کہا کیوں قربان کیا جاتا ہے جناب ابراہیم کا یہ عمل ہے کہ آپ اپنے فرزد کو لے کے آنے کے بعد آپ نے جناب اسماعیل کی گردن پر چھوڑی رکھی جناب اسماعیل نے وہاں پر جملے کہے جناب اسماعیل نے سب سے پہلے کہا یہ تو یہ کہ میں سبر کروں گا اور بیچ جناب حاجرہ میرا سلام ہوگئے اور ممکن ہوں سکے تو میرا قرطہ جناب حاجرہ کے حوالے کرنا تاکہ ان کو اس کی خوشبوں ملے اور ان کے لئے تسکین قلب کا سامان ہو سکے چونکہ میری ماں ہے اور اقیق وال قلب ہوتی ہیں اس لئے میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا میرا سلام نا آپ کو تکلیف ہو نا مجھے تکلیف ہو یہ تمام چیزیں اور اپنی جمین کو زمین پر رکھ دیا جناب اسماعیل نے کہ میں بالکل آمادہ ہوں تو یہاں پر رکھ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے کہ کربلا کی تاریخ کو بار بار کیوں پڑھا جاتا ہے یہ قصے کہانی کیوں سنائے جاتے وہ سارے لوگ ہیں جو کہتے یہ قصے کیوں سنائے جاتے سب یہ قصے نہیں اگر آپ یہ کہیں کہیں کہا جاتا ہے قَالَ يَعْبَتِفْ عَلْمَةُ عَلْمَةُ سَتَجِدُونِ انشاءاللہ مِنَ السَّابِرِينَ آپ کر گزریئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے انشاءاللہ مجھے سابرین میں سے پائیں گے تو یہ ہر سال کیوں کیا جاتا ہے اب یہ سوال بھی کر سکتے نہیں یہ حق پہ پروردگار آدم ہے اور اس کو بیان کرنا ہے تمام چیزوں کو بیان کرنا جب یہ حق پہ پروردگار آدم ہے تو جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانی دی ہے وہ اسی کی عملی تفسیر ہے تو ہر سال جس طرح قربانی بیان ہوگی اسی طرح امام حسین کی شہادت بھی بیان ہوگی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ قربانی جب عملی شکل میں آتی ہے تو کربلا نکل کے سامنے آتی یہ بہت اہم ہے کہ کربلا کا معاملہ ہے برحال میں ارز کرو کہ آپ نے چھوڑی لی اور اپنے بچے کی گرگن پر چلانی چاہیی تو وہاں پر دنبا آگیا اور اس کے بعد یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا پروردگار عالم نے کہا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہاں آپ اس سے قبول کرتے ہیں اور محسنین کو ہم ایسی جزا دیتے ہیں یہاں پر یہ قربانی کا معاملہ ہوا اور اسی کی تاثیر میں ہم قربانی کرتے ہیں اور قربانی کا جو کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ قربانی کا یہ نہیں ہے کہ صرف جانور کیونکہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ جب آپ قربانی کرتے تو اللہ تک نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے بلکہ اس تک صرف تقوی الہی اللہ کا تقوی پہنچتا ہے یعنی آپ کا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے یعنی جس حکم دیا پروردگار عالم نے آپ کی نیت اس تک پہنچتی ہے اب آئیے قربانی میں ہم کیسے انتظام کریں اور کیا کریں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی جو ماحول ہے اس میں قربانی ہم کیسے کریں یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو دور ہے اس میں قربانی کرنا آیا ممکن ہے کیا ممکن نہیں سوال بہت زیادہ ہے تو کہتے کہ صاحب اگر ممکن ہے قربانی کرنا تو آپ قربانی کیجئے اس کا بدل نہیں دے سکتے قربانی کرنا ممکن ہے تو ممکن طور پر اس کو انجام دیجئے اس کی عوض میں آپ پیسے نہیں بھر سکتے لیکن اگر ممکن نہیں ہے حکومت نے منا کیا ہوا یا ایسے حالات نہیں ہو پا رہے ہیں تو وہاں پر آپ اس کا بدل دے سکتے اب بدل کتنا دیا جائے جیسا کہ آٹھ ہزار پاس سو روپے میں ایک قیمت آرہی ہے تو آئی سیستانی حفظ اللہ نے کہا کم سے کم قیمت یعنی اگر کم قیمتیں اتفاوت قیمتیں ہیں مارکٹ میں تو کم سے کم قیمت آرہی دیں تب بھی وہ کافی ہو جائے گا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی میں جو جان پر ہم استعمال کرتے وہ کتنے سال کے ہو ان کا سن سال کیا ہو یا اس میں کیا شرائط ہے یہ جو قربانی ہے یہ مستح قربانی ہے ابو حنیف امام ابو حنیف امام اہل سنت کے ان کے ہاں واجب ہے اس کے لئے ان کے تئی امام ہیں انہوں نے سنت موقع کا ہے واجب صرف ابو حنیف امام ہنف ہنفی کے یہ واجب ہے ہمارے یہاں پر سنت موقع ہے مستحب ہے موقع جس کہ کہ جاتا ہے کہ تاقید ہے کہ آپ قربانی کی جاتا یہاں پر اگر اونٹ قربان کیا جاتا ہے تو وہ پاس سال کا ہوگا اور اگر بکرا ہے تو دو سال اس کا مکمل ہونا ضروری ہے اور اگر بھیڑ ہے تو سات مہینے کا ہونا ضروری ہے کہ اس سے کم ہو تو قربان نہیں کیا جا سکتا اور قربانی میں یہ ہے کہ اگر عیب نہ ہو تو بہتر ہے کہ آپ اس کو ایسا تلاش کریں اور قربانی میں جتنا فربا یعنی تازہ ہو تو وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے مستحب ہے کہ قوی ہو اور موٹا ہو تاکہ وہ قربانی اللہ حرام میں پیش کھی اور یہ بات کہی جاتی اللہ کہ آپ اسے تین دن مہمان رکھیں اپنے پاس اس کے پاس اسے قربان کریں یہ ہے کہ آپ اس کے لئے کھانے کا انتظام کریں کہ اس کو خوف کم ہو اس کا تھوڑا سا لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں میں ایک جانور پال جو اس کی نگے داری کر رہا تھا اس کو دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ سے زبا کرنا مگرو ہے اس کے علاقہ دوسرا اس مرحویں کی جانور سے بھی یہ قربانی کر سکتا ہوں اور مراج نے یہ فتوا بھی دیا ہے کہ قربانی میں ایسا نہیں ہے کہ چال لوگ شریک ہو پانچ لوگ شریک ہو کوئی حد نہیں ہے کئی لوگ اس میں شریک ہو سکتے یا کئی لوگوں کی جانور سے قربانی کی جا سکتے یہاں پہ کوئی قربانی کا ایسا انتظام ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ کو بھیج دیجئے اور ہم قربانی کر کے آپ کو گوش بھیج بھج دیں گے تو اگر ان کے یہاں پر احکام ہیں احکام جاننے والے ہیں اور وہ شہید کو جانتے ہیں اور احکام قربانی جانتے ہیں تو وہ یہ کر سکتے وائلہ اگر ان پہ گار قربانی نہیں آرہی تو مہاویاب قربانی کا رجوع نہیں کر سکتے اور دوسری چیز یہ کہی جاتا ہے قبلہ کہ اگر آپ پہ پاس استطاعت نہیں ہیں آپ کسی سے قرض لے کے عدا کریں کہ پروردگار نے کہا کہ میں اس قرض کی ذمہ داری لیتا نہیں ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور آپ لے کے آئے ہیں اس کو زبا کرنے کے لیے ہے کہ پہلے تو آفتاب تلوہ آفتاب کے بعد عید کی نماز پڑھنے سے پہلے زبا کریں گا عید کی نماز پڑھنے کے بعد زبا کریں زبا مت کیجئے آتیار کی سامن اس پہ یہ ہے کہ اسٹیل کی چھوری کا استعمال نہ کیا جائے اکثر فوقہ نے کہ اسٹیل کی چھوری استعمال نہ کیجئے حیرت اللہ سستانی بھی فرماتے کہ لوہے کی چھوری ہونا ضروری ہے یعنی علمیت چھوری لوہے کی ہو اور اس سے زبا کیا جائے اور زبا کرتے وقت میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جانور کا جو سر ہے اس کا سر آسمان کی طرف کر دیا جاتا ہے یہ غلط ہے خبلہ روک کر کے آپ اس کو زبا کرنے میں شہرک کا کٹنا ضروری ہے اور جو خون اچھل کے نکلتا ہے فشار کے ساتھ نکلتا اس کا خارج ہونا ضروری اصل زبیحہ یہ اور ایک مسئلہ یہ تکلا کہ میں نے اسی چھوری سے ایک جانور کو زبا کیا چھوری پر خون لگا تو میں دوسرے جانور کو بھی اسی سے زبا کر سکتا ہوں یا اسے پاک کر رہو پاک تو نہیں صاف کرنا بہتر ساپ کرنا بہتر اور دوسری چیز یہ کرتے ہیں کہ جگہ کی تنگی ہونے کیونکہ میں عام دنوں کے لئے بھی ارز کر رہا ہوں یہ صرف قربانی کے لئے عام طور سے یہ ہوتا کہ بکرا ہم نے زبا کڑا کہیں پھیک دیا پھر دوسرا بکرا زبا کیا میں بکرے جانور کو اسی پہ پھر دیا دونوں کا خون جو غلطہ ہو رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے پھر تو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خون جانا نہیں ایسا تو نہیں کیونکہ خون نکل جاتا ہے اس کے بعد آپ پورا پاک کرتے ہیں خون جو باہر نکلتا وہ نجیس ہے جو باکی رہ جا ہے بکرے کے لئے جو تڑپ رہی تھی خبلا ہم مرض میں بھی مقتلہ ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کا خون جو ہے اچھل کے اب یہ پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے تو نکال کے پھر دوسری نورگی ڈال اور یہاں پہ ایک چیز ہو رہے ہیں جب وہ تڑپ رہا ہے تو آپ اس کو تڑپنے دیجی اس کا خون نکلنے دیجی اور ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کا سر الگ مت کیجئے جب تک اس میں جان باقی ہے بہت سارے مسائل ہیں اتنے سارے ریز ریز مسائل تو بیان نہیں کر سکتے ہیں وہ جو آپ بول رہے ہیں کہ میں کٹ کے ڈال رہا ہوں ہوں تو کہتے ہیں ایک جانور کا ہم جس جانور کے سامنے زبا کرنا مکروح ہے آپ نہیں کرنا چھے گئے آپ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کا زبا کریں آپ جگہ ایسی بنا کہ جہاں پر یہ تمام شرائط زبا جو ہیں وہ ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں یہاں پر اور چیز ارز کر دوں میں مرغیوں کے دالوں سے مشین آتی جیسے ممالک میں مشین کی طرف ہوتی 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 تو کہتے ہیں اب اس کا کیا حکم ہے یہ زبیہ کیسے ہوگا ایک ساتھ اتنے سارے زبیہ ہوگی یہ جو کھٹکہ کھلتی وہ ایک ساتھ مشید چلتی ہو سب زبا ہو جاتے اس کے بعد جیسے ان کا ٹیم ختم ہوتا گرتے رہتے ہیں یہ جو کھٹکہ بہتر ہے کہ آپ نہ کریں کیا ارس کر رہا تھا میں ہاں بکرے کے سامنے دوسرے بکرے کو زبا کرنا مکروح ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ یہ تمام چیزیں کریں تو احتیاط کریں کہ تھوڑا سا صاف صفائی کا خیال ضروری ہے اور صاف صف رکھنا مجھرے کے لئے بھی ضروری ہے پھر حکومت کے جانب سے انتظامات کیے جاتے ہیں ہر جگہ پہ جو کہ دلازت نکلے گی اس کے لئے پولیتن میں کیجئے کیجئے اور تمام چیزوں کا خیال کیجئے کیونکہ دین اسلام نے جہاں پر آپ کو قربانی کا حکم دیا وہیں پر دین اسلام نے آپ کو نظافت من ایمان کی سرد بھی دی ہے کہ اگر مسلمان ہو تو صفائی کا خیال رکھنا ایمان کی علامت ہے ایمان اگر ہے تو صاف سترہ رہے گا ایمان اگر ہے تو اپنے اطراف بھی صفائی رکھے گا ایمان ہے تو پڑوسی وں تمام تک پہنچ سکتا مولیفت وخلوب کے امان سے دے سکتے مشکل نہیں تو کتنے حصوں میں ہمیں تقسیم کرنا چاہیے تین حصوں میں کرنا چاہیے ایک تو فقرہ ومساکین تک پہنچانا ہے فطرہ یعنی اگر آپ عید منا رہے ہیں تو آپ کے عید کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہو کہ جو عید کے خوشیہ نہیں منا سکتے آپ ان تک بھی یہ چیزیں پہنچائیے یہی انسانیت ہے یہی دن اسلام کا پیغام ہے اور یہی پکرے میں کتنے چیزیں کھانا مکرو ہے کلیجی مکرو نہیں ہے جیسا کہ لوگوں کے ذہن میں ہے اگر آپ مرحشی کی طرح رجوع کریں گے تو آپ کو یہی جواب ملے گا کہ کلیجی کھانا مکرو نہیں ہے گردہ کھانا البتہ مکرو ہے اور موٹی رگے جو ہوتی ہے اس کو کھانا مکرو ہے اور دل کے کان جو دل کے سامنے ہوتے اس کا کھانا مکرو ہے اس کے علاوہ کوئی چیز مکرو نہیں ہے حرام چیزیں جو ہیں وہ حرام جو حلاق گوش میں حرام چیزیں وہ کیا کہ تلی کا کھانا حرام ہے اکثر لوگ شاہر اس کا استعمال کرتے ہوں لیکن پریز کے حرام حساب ہم اس کو نہیں کھا سکتے اور آنک کا ڈھیلہ یہ کھانا حرام ہے اور بھیجا جو ہوتا ہے بھیجے کے درمیان میں چنے کے برابر ایک مغز ہوتا ہے اس کا نکالنا ضروری ہے اس کو کھانا حرام ہے اور اسی طریقے سے ازویر خاص کا کھانا حرام ہے اور جس کو کہا جاتا ہے کپور ہے جس کھانا حرام ہے یہ وہ اشیاء ہیں جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں شاید مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے استعمال کرتے ہوں گے لیکن اس کا کھانا حرام ہے اور خون اور پیشا پیخانا یعنی اس کا فصلہ یہ بھی کھانا حرام ہے بعد خون جیسے ہوتا تو اس کو پینے کا مسئلہ کوئی ہے وہ بھی کھانا اس کا استعمال کرنا حرام ہے اس کے لغہ تمام چیزوں کا استعمال کی علیہ سے یہ قربانی ہم تین دن برابر دے سکتے ہیں یہ ہے کہ آپ تین دن قربانی کر سکتے عید اور عید کے دو دن بعد تک دور چل رہا ہے تو اس میں عید کی نماز ہو سکتی ہے تو پڑھ لیں نہیں تو کیا حکم ہے ہاں عید کی نماز کے تعلق سے آرز کر دیا جائے کہ عید کی نماز جو ہیں وہ دو رکعت نماز ہے دو رکعت نماز عید مستحب ہے فرادہ بھی پڑھی جا سکتی ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ دعا نہیں آتی ہے مجھے تو جو آپ دعا آتی وہ پڑھ یا سلوات اگر آپ پڑھ سکتے سلوات پڑھ یا آپ دعا سلام تیمہ زمان آتی وہ پڑھ یا کوئی بھی اس میں خید نہیں چونکہ مستحب ہے آپ الحم کا پڑھنا شرط ہے جو بھی سورہ آپ پڑھ سکتے اس کے بعد پانچ خونوت پہلی رکعت میں چار خونوت ہے رکوع اور سجدہ سیم ہے تشوت سلام سیم ہے اس کے بعد جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ زیارت امام حسین سلام کا پڑھ چاہے عید الفطر ہو چاہے عزہا ہو چاہے شب برات ہو چاہے عزہ عرفہ ہو کچھ بھی ہو بغیر امام حسین کے نہیں یعنی امام حسین کے نام کے ساتھ آپ زیارت پڑھئے اور اس کے ساتھ ہی اپنی نماز بھی کرئے تو یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں ہم نے پہنچائی ہیں بار غیر عزت میں دز بد ہوا ہیں کہ پروردگار عالم ہم سے اس عمل کو قبول فرمائے اور یام شیعہ اسلام ٹی وی چینل کے ذمہ داران جناب حاشب صاحب اور ان کے دوست احباب میں جن کے نام نہیں جانتا ان کے دوست احباب ان کے ہم قرآن جو بھی ہیں ذمہ داران پروردگار ان کی توفیقات صالحہ میں اضافہ فرمائے اور وہ مذہب حق مذہب اہل بیت کی ترویج تبلیغ کے لیے ایسے ہی کام کرتے رہے اور دینی اسلام کا پیغام آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے یہ کام کرتے رہے اس لیے کہ پروردگار عالم نے جو یہ ذمہ داری تھی ہے انبیاء اور آئیمہ علیہ السلام نے یہ ذمہ داری لی تھی اور اب ہم اور آپ بھی اس ذمہ داری میں شریک ہے کہ پروردگار عالم کے پیغام کو سرکار رسال مار کے پیغام کو آئیمہ علیہ السلام کے پیغام کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے یا آج کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہو بے ہم کو پیغام پہنچانا تو بہترین ذریعہ یہ ٹیلیویجن کی شکل میں ہے اور سوشل میڈیا کی شکل میں ہے اور الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے ہم اپنی پیغام کو ہم اپنی تعلیمات کو پہنچا سکتے ہیں جو نہ رزوی ڈیری فارم جس کا ساف سترہ کام جو بنائے ہر کسی کو سٹرون رزوی ڈیری فارم جو تیس سالوں سے عوام کی خدمت انجام دیتا رہا ہے ہمارے یہاں ساف سترے طریقے سے سارے ڈیری پروڈکٹس دستیاب ہیں جیسے خالص بھینس کا دودھ ملائی ہوتیلز فانکشنز شادی جشن وغیرہ مجالس کے لئے ہمارے یہاں سپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا ہمارا ایک آوکلیٹ روح بر روح اللہ ویس سرطور ترشفہ کے پاس ہے اور ہمارے ڈیری فارم ستلاب کٹا اور چل پر لی میں موجود ہیں ہمارے یہاں فری ہوم ڈیلیوری سرویسز بھی موجود ہیں